خدا ان جسم سے کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام خدا ان خدا سب کو بڑی برکت دے خدا ان کا ہم شکر تعریف کرتے ہیں استعائش کرتے ہیں ہم دوزنا کرتے ہیں اپنی زندہ کرنے والے خدا ان جسم سے ناسی کو جس نے ہمیں مردوں میں سے زندہ کی ہے جس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے بک آف جینیسس پیدائش اتپتی بیرشیت کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے ہم نے 44 چپٹرز پڑھ لی ہیں اب ہم 45 چپٹر کا آگواز کریں گے ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاس چپٹر میں یہودہ کی پرولانگڈ پلی جو تھی لمبی سماجت جو تھی وہ اس نے کی اس نے اپنے سارے حالات اپنے باپ کے حالات بنی امین کے حالات اپنے بھائیوں کے حالات سب یوسف کو گوشکزار کیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب مسیبت جو ہے وہ آنے والی ہے اور ہم میں سے کسی ایک کو گولامی کا حلقہ اپنے گرے میں پہننا پڑے گا یہودہ چاہ رہا تھا کہ بنی امین اس کا بھائی جو ہے وہ گولامی میں نہ پڑے بلکہ اس کی جگہ وہ کھڑا ہو جائے لکھا ہے کہ یہ باتیں جب ہو گئیں جب اس نے سب کچھ رہا تو لکھا ہے پہلی آیت میں کہ تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے آپ کو زبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا کہ ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا اور چلا چلا کر رونے لگا اور مصریوں نے سنا اور فیراؤن کے محل میں بھی آواز گئی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں یوسف ہوں کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے اس کے بھائیوں سے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ اس کے سامنے گھبرا گئے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ جب وہ نزدیک آئے تھا اس نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہوگی کہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لئے مجھے تم سے آگے بھیجا اس لئے کہ اب دو برس سے ملک میں کال ہے اور ابھی پانچ برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو حل چلے گا نہ فصل کٹے گی اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بکیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے جہاں بھیجا اور اس نے مجھے گویا فیراؤن کا باپ اور سارے گھر کا خدامن اور سارے ملک کا حاکم بنایا تو تم جلد میرے باپ کے بار جا کر اسے کہو کہ تیرا بیٹا یوسف یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے ملک مصر کا مالک بنا دیا ہے تو میرے پاس چلا دیر نہ کر تو جشن کے علاقے میں رہنا اور تو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور کائے بیل اور تیرا معلومتہ یہ سب میرے نزدیک ہوں گے اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا تا نہ ہو کہ تجھے تیرے گھرانے اور تیرے معلومتہ کو مفلسی آدبائے کیونکہ کال کے ابھی پانچ پرس اور ہیں سو یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت سیچویشن یا ترن لیا ہے سٹوری نے کہ یوسف جو ہے وہ بلاخر جب اس نے دیکھا کہ وہ تمام جو ٹیسٹ سے تمام جو وہاں پر امتحانات تھے جن میں سے وہ اپنے بھائیوں کو گزار رہا تھا کہ ان میں وہ کامیاب رہے اور وہ تمام امتحانات جو تھے ان پر وہ پورے اترے تو یوسف نے پھر اکدم چلا کر رونے لگا کیونکہ جب اس نے سپیشلی کہا کہ تمہارا باپ جو ہے میرا ہمارا باپ جو ہے وہ مر جائے گا اور یہ مسیبت جو ہے وہ اس پر آن پڑے گی تو یوسف اب اور برداشت نہیں کر سکتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکدم یوسف نے چلا کر کہا کہ ان سب لوگوں کو میرے سامنے سے ہٹا دو اور وہ دوسرے لوگوں سے مراد تھی جو وہاں پر لوگ جو کھڑے تھے مصری لوگ یوسف نے ان کو وہاں سے ہٹوا دیا اور پھر اپنے بھائیوں کو ظاہر کیا اور اپنے آپ کو بھائیوں پر ظاہر کیا اور اس نے کہا کہ یہ میں ہوں اور جب اس نے ایسا کیا اس وقت اور کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا میرے عزیزو یہ اینڈ ٹائمز کی سٹوری ہے اس میں یعنی کہ جو میسج ہے وہ اینڈ ٹائمز کے لیے ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف قوموں میں سے آ کر کھڑے ہوں گر کہیں گے خدا انجسم سیکھو کہ ہمیں بھی شامل کرو لیکن اس وقت وہ پھر انہیں پیچھے اٹھا دے گا اور وہ صرف وصرف ان کو جو اس کے خون کے خریدے ہیں ان کو جو اس کے گھرانے کے ہیں ان کو جو اس کے قبیلہ کے ہیں یا اس کے بھائی بندو ہیں جو اس کے جو کہلے ہیں کہ باپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو ریویل کرے گا ان کے ساتھ تسلی کی باتیں کرے گا ان کو وہاں پر بٹھائے گا ان کو وہاں پر جو ہے وہ یوسف انٹرٹین کرے گا یا خدا میں یہ سمسی کی بات ہو رہی ہے وہ ان پر اپنے آپ کو ریویل کریں گے اور ہزار سال کی بات شاہی جب شروع ہوگی تو there would be a different kind of treatment اور پھر یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں ہوں تمہارا بھائی اور بائبل میں لکھا ہے کہ یوسف بہت زور سے چلایا اور رونے لگا اور مصریوں نے سنا یعنی کہ باہر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سنا اور فیراؤن کے محل میں بھی آواز گئی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا excitedly اور اتنا emotionalی چلا رہا ہے یا رو رہا ہے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں یوسف ہوں کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے اگین اس کو اپنے باپ کی فکر ہے اور وہ شاید اس کو ایسے ہے کہ اس نے بھائیوں کے بیانات تھوڑا سے شک پھر بھی اس کے دل میں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے باپ کی جو سٹوری جو ہے وہ ویسے ہی بتا رہے ہیں لیکن باپ واقعی ہو سکتے ہیں نہ جیتا ہو لیکن جب انہوں نے اس کو بتایا ہے کہ اس کا باپ جیتا ہے تو پھر وہ یوسف نے جواب ان کے ساتھ پھر تسلی والی باتیں کی اور لکھا ہے کہ اس کا کچھ جواب نہ دے سے کر وہ گھبرا گئے گھبرایا اس لیے تھے کیونکہ وہ ان کو یہی لگا کہ اب جو ہے ہماری خیر نہیں کیونکہ یوسف کو اگر غلامی کی حالت میں دیکھتے تو شاید اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے اپنے آپ کو ریڈیم کروانے کی کوشش کرتے اپنی گلتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے اور یوسف کو یا تو واپس خریدنے کی کوشش کرتے یا یوسف کو جو ہے وہ کسی ذریقے سے رسٹور کرنے کی کوشش کرتے اور پھر وہ کہہ سکتے تھے بھائی کہ ہم نہیں اس کو بیچا تھا اور ہم نہیں اس کو واپس رسٹور کیا بھائیوں کے دل میں یا ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر ہم یوسف کو خرید لائیں گے اور سپیشلی جب ایکسٹرا پیسے بھی وہ لے کر آئے کیونکہ یاکوب نے ان کو کہا تھا کہ ڈبل اماؤنٹ لے کر جانا کیونکہ اس کے دل میں بھی ایک پروفیٹک بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف وہاں پر ان کو مل جائے غلامی کی حالت میں اور یہ اس کو چھڑانے کے لئے وہ پیسہ یوز کریں اور یہی ہونا تھا اگر یوسف واقع غلامی کی حالت میں قید کی حالت میں ان کو ملتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی زمانت دے کر اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتے اور پھر یوسف پر کو جتاتے کہ تم نے جو ہے وہ ٹھیک ہے جو بھی مصیبتہ سہیں اب ہم ہم نے تم کو آزاد کروایا لیکن یوسف کو جب انہوں نے پایا اپنے درمیان میں تو وہ اس حاکم کی شکل میں تھا اور وہ ڈر اس لئے گئے کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم ہی نے اس کو مروائے تھا ہم ہی نے اس کو چھیدہ تھا ہم ہی نے اس کو جو ہے وہ پکڑوائے تھا اور اب یہ ہم پر ظلم کرے گا یا ہمیں جو ہے اس کے ہاتھ میں ہماری جانے ہیں اس کی مٹھی میں ہمارا دم ہے اور یہ چاہے تو ہم کوئی دسٹرائے کر سکتا ہے یہ چاہتا تو ہم کو ایک ایک کو قید خانے میں ڈال دیتا اور اپنے اپنے پر آنے والی ان تمام مصیبتوں کا پھر تسلیقی بات کی اور اس نے کہا کہ نزدیک آ جاؤ اور وہ نزدیک آ گئے میرے عزیزو جب تک ہم نزدیک نہیں آئیں گے جب تک ہم نزدیک جاتے نہیں ہیں خدا کی شفقت اور خدا کی رحمت کو ہم ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے اور ہم دور سے ایسے ہی سوچتے ہیں کہ خدا من جج کرے گا ہمیں لیکن جب نزدیک جاتے ہیں جب گلے لگتے ہیں تو مصرف بیٹا جیسے آیا تو باپ نے اس کو گلے سے ہی لگا لیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے بھی ایسا ہی رویہ ان کے ساتھ رکھا شفقت والا اس نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر کو پہنچوایا یہاں پر اس نے ان کو یاد کروایا کہ تم نے بیچ کر ایسا کیا تھا لیکن ساتھ میں اس نے کہا کہ اگر تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ بیچنے کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ میرے پر مصیبتیں ہیں یہ تو گمگین نہ ہو اور اپنے اپنے دلوں میں پریشان نہ ہو اب یوسف کو ریل ریزن جو ہے وہ پتا چلتا ہے اور اس کو پتا چل چکا ہے جب وہ حاکم بنا جب وہ وہاں پر حاکم بنا اور اس نے اناج کا جو ہے وہ بندو بس کیا تب اس کو پتا چلا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس نے اپنی زندگی کے اس ایسنس کو پا لیا ہے کہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لئے مجھے تم سے آگے بھیجا اس نے کہا کہ میں زندگیوں کو بچانا چاہتا تو یہی تصویر خدا نے یہ سمسی کیا کہ جب آخری زمانہ میں ایسا ہوگا بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ مسیح کو دیکھیں گے تو وہ ایسے ماتم کریں گے جیسے اپنے اکلوتے کا جس کو انہوں نے چھیدہ بھی تھا تو یہودہ کا قبیلہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ ٹریں گے بھی گبرائیں گے بھی کہ ہم نے اس کو ہمارے باپ دادا نے اس کو مارا اس کو سلیب دی ہم نے اس کو ہمیشہ جھوٹا کہا ہمارے جو ٹیکس ہیں تالمود ہیں اس میں مسیح کے بارے میں ڈراغٹری یعنی کہ غلط کلمات لکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو چھوٹا اور اس میں جھوٹا اور جدوگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن ساتھ میں انہوں نے یعنی کہ ساتھ میں یہ سب کچھ تھا تو مسیح آ کر ان سے پھر تسلی کی باتیں کرے گا جیسے یوسف نے کہا کہ نہیں تمہارا جو ہے وہ مجھے سلیب پر لٹکانا جو ہے وہ زندگیوں اور قوموں اور جانوں کو بچانے کے لئے تھا اور تمہارا جو ہے وہ مجھے اپنے سے علیدہ کر دینا اور غیر قوم کا سمجھنا غیر قوموں میں انجیل کی منددی کے لئے تھا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ خدا ان کے پلان اور منصوبہ کے معافق ہو رہا ہے اور یوسف نے کہا کہ خدا مند نے زندگیوں کو بچانے کے لئے جانوں کو بچانے کے لئے مجھے تم سے آگے بھیجا اور یہی بات خدا مند یہ سمسی کہیں گے کہ خدا نے مجھے جانوں کو بچانے کے لئے لاکھوں کروڑوں عربوں لوگوں کو بچانے کے لئے آگے بھیجا کیونکہ رومیوں کے خط گیارویں باب میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا حصہ سخت ہو گیا اور وہ حصہ اس لئے سخت ہو تاکہ گیار قوموں کے لئے دروازہ کھل جائے گیار قوموں کے لئے موقع ہو اور وہ تب تک سخت ہی رہے گا جب تک گیار قومیں پوری کی پوری داخل نہ ہو جائیں فلنس آف چینٹائلز داخل نہ ہو جائیں اور اس نے کہا کہ ابھی پانچ برس اور ایسے ہیں جس میں حل نہیں چلے گا اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بکیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسلہ سے زندہ رکھے پھر کہتا ہے کہ پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا پھر یہاں پر دوبارہ وہ ان کو ریٹریٹ کر رہے ہیں دوبارہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم نے نہیں خدا نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اور یعنی کہ یہ خدا مند کی طرف سے یہ سب کچھ ہوئے میرے عزیزو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں اور اپ رائٹ ہوتے ہیں وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے اور وہ بری بات کا حساب نہیں رکھتے بائبل میں لکھا ہے کہ محبت سب کچھ شہ لیتی ہے اور بری باتوں کو یاد نہیں کرتی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو تسلی کی باتیں کی اس نے ان کو گلے سے لگایا ان کو جو ہے وہ اپنا کہا اور اس نے ان کے قصور کو معاف کر دیا ایون دو کہ وہ در گئے وہ گھبرا گئے اور ان کو لگا کہ اب ہماری خیر نہیں لیکن یوسف نے جو ہے وہ ان کے لیے تسلی کی کلمات بولے یوسف نے ان کو بتایا کہ نہیں میرے بھائیوں خدا مند کا پلان تھا کیونکہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے انسان کے ہاتھ سے خوشی یا غمی اٹھاتے ضرور ہیں لیکن ہر چیز کی پیچھے ہماری زندگی میں خدا مند بھلائی پیدا کرتا ہے اور خدا مند کا منصوبہ اور خدا مند کا پلان ہی کامیاب ہوتا ہے اور یہاں پر یہی ہوا کہ یوسف نے جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو تسلی دی ان پر اتمنان کی باتیں کہیں اور ان کو یہ کہا کہ تمہیں گھبرانے کی قطن ضرورت نہیں ہے خدا مند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے سٹوری کو ہم آگے جاری رکھیں گے God bless you all آمین خدا مند یسمسی کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور اشکار انا کا سلام خدا مند یسمسی کا شکر ہو ہم خدا مند کی تعریف کرتے ہیں اپنے فدیہ اپنے کامل کرنے والے خدا مند زندہ خدا کی تعریف کرتے ہیں پھلے خدا مند کی تعریف کرتے ہیں جتھا جو ہے جو آنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھڑنا جھک جائے گا جس کا اقرار ہر زبان کرے گی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بوک آف جینیسس پیدائش بیرشید اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں چپٹر فوری فائیو میں ہیں اور ساتھویں آیت سے ہم پڑھیں گے یوسف نے کہا کہ خدا نے مجھے تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بکیا زمین پر سلامت رکھے تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا اور اس نے مجھے گویا فیراؤن کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداون اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اس سے کہو کہ تیرہ بیٹا یوسف یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے ملک مصر کا مالک کر دیا ہے تو میرے پاس چلا آہ دیر نہ کر تو جشن کے علاقہ میں رہنا اور تُو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیرے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرے معلومتہ یہ سب میرے نزدیک ہوں گے اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا تا نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے معلومتہ کو مفلسی آ دبائیں کیونکہ کال کے ابھی پانچ پرس آر ہیں اور دیکھو تمہاری آنکھیں اور میرے بھائی بنی امین کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ خود میرے موں سے یہ باتیں تم سے ہو رہی ہیں اور تم میرے باپ سے میری شاری شان و شوقت کا جو مجھے مصر میں حاصل ہے جو کچھ تم نے دیکھا ہے سب کا ذکر کرنا اور تم بہت جلد میرے باپ کو جہاں لے آنا اور وہ اپنے بھائی بنی امین کے گلے لگ کر رویا اور بنی امین بھی اس کے گلے لگ کر رویا اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا اس کے بعد اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگے سو یہ بسیکلی پیسج ہے جس میں یوسف نے اپنے آپ کو ریویل کر دیا اور ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور اس ساری سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ یوسف جب ریویل کرتا ہے تو بھائیوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے لیکن ایک پردہ یوسف کی آنکھوں سے بھی ہٹا اور وہ پردہ یہ تھا کہ آج کے دن تک یوسف یہی سمجھتا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کے بھائیوں کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ گلامی میں جائے مصر میں آئے اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو لیکن آج اس کے موں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں جیسے اس نے کہا کہ یہ باتیں میرے موں سے ہو رہی ہیں سو آج وہ دیکھ رہا ہے کہ خداون نے اس کو یہاں پر بھیجا تھا خداون نے اس کو یہاں پر بھیجا تھا it was not them it was Lord himself اور اس نے جب اپنا دل کھولا کہ اپنا آپ بھائیوں پر ریویل کرے اور ان کو گلے لگائے تب خدا نے جو ہے وہ یوسف کو اپنا منصوبہ ریویل کیا جب یوسف نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں تب خدا نے یوسف پر بھی بڑا منصوبہ ریویل کیا اور اس نے ویجن دیکھا اس نے رویا میں سب کچھ دیکھا ہے اس کو ریالائزیشن ہوئی ہے کہ خدا کا کیا منصوبہ ہے میرے عزیزو جب تک ہم اپنے گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے جیسا کہ ہم آیت دعا میں بولتے بھی ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے قصور واروں کو معاف کیا تو بھی ہمیں معاف کر اور بیول میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا ان کو دیکھیں گے اگر دل میں شکایت ہے دل میں نامافی ہے دل میں رنجش ہے تو پھر ریولیشن نہیں ہے کیونکہ پاکیزگی نہیں ہے سو یہاں پر یوسف کی زندگی میں بھی تبدیلی آئی ہے بھائیوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آئی ہے بھائیوں کے لئے موقع ہے کہ وہ اپنے بھائی یوسف کو دیکھ سکے اور یوسف کے لئے موقع ہے کہ وہ خداوند کے پلان کو سمجھ سکے اور اس ساری سیچویشن میں یوسف نے ملاخر ان سے کہا کہ خدا نے مجھے تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بکیا زمین پر سلامت رکھیں کہہ بھی رہے کہ مجھے اس بات سے پریشان نہ ہو نہ انگمگین ہو کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پنچوایا اور نہ ہی اپنے دل میں پریشان ہو اور پھر کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا تھا کہ تمہارا بکیا زمین پر سلامت رکھیں اب یہاں پر یوسف نے نہ صرف اس وقت کی بات کی بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی بات کرے کیونکہ ریمننٹ یا بکیا جو ہے that has always been the case اسرائیل اسیری میں بھی پڑا اور بکیا خدا ان واپس ہمیشہ لے کر آئے اور یہاں پر لفظ بکیا اس نے یوس کیا ہے ریمننٹ یوس کیا ہے اور اس نے کہا کہ تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھیں پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا اور اسی نے مجھے گویا فیراؤن کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداون اور سارے ملک مصر کا حاکم منایا میرے عزیزو we must understand the concept here we must understand what جوزف had to go through یوسف نے اپنے بھائیوں کی اور اپنے باپ کے گھرانے کی غلامی کو اپنے اوپر لے لیا اور خدا کا کلام ہمیں یہاں پر جو بات سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یوسف غلامی نہ اٹھاتا یوسف نہ بیچا جاتا یوسف مسیبت نہ اٹھاتا یوسف قید میں نہ پڑتا یوسف گڑے میں نہ گرائے جاتا تو یہ سب کچھ اس کے گھرانے اس کے باپ پر اس کے بھائیوں پر اس کے باپ کے گھرانے پر اور اس کی فیملی پر آتا اور یہ جو الفاظ وہ یہاں پر ادا کر ہے کہ مجھے فیراؤن کا باپ بنایا گیا اور مختار بنایا گیا یوسف یہاں پر بیسیکلی اگین مسیح کی تصویر بن کے ابرتا ہے اور جیسا یوسف کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں مارا گیا بیچا گیا گڑے میں پھینکا گیا بے عزت کیا گیا اور قید خانے میں پڑا تاکہ وہ تمام صعوبتیں اس کے گھرانے اس کے بھائیوں پر اس کے باپ کے گھرانے پر نہ آئیں اور جب وہ وہاں پر آتے ہیں تو غلامی میں نہیں آئے بلکہ وہ آزادی کی حالت میں آئے ہیں اس لیے کہ وہ غلامی جب تھی یوسف نے اپنے اوپر لے لی تھی یوسف وہاں پر رہتا اور جب پورے مصر کے لوگ وہاں پر کھڑے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو فیراؤن کے آگے بیش دیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو غلامی میں وہاں پر بیش دیا تھا انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر پیش کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہمارا ہے تم لے لو ہمیں تم غلام بنا لو ہم فیراؤن کے غلام ہیں اور اردگرد کے جو علاقہ کے لوگ تھے وہ بھی روٹی کے جب ان کو لالے پڑے تو انہوں نے بھی غلامی ہی اختیار کی لیکن یوسف چونکہ پہلے غلامی دیکھ چکا تھا اور اس نے وہ بھار اٹھایا تھا سمسی نہیں یہ ایسے کیا میرے زیدو خدا مند نے بھی تو ایکسیکلی ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا کہ وہ غلامی وہ بیڑیاں وہ ہتھکڑیاں وہ دھکا جانا وہ بک جانا وہ غلامی میں پڑنا قید میں پڑنا وہ سب ہمارے ذمہ تھا ہم پر واجب الدا تھا ہمیں وہ ادا کرنا تھا لیکن ہم سے پہلے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں پیجا تاکہ وہ سب کچھ اپنے اوپر لے لیکن ہم جب اس مصر میں داخل ہوئے تو ہم غلامی میں نہیں ہم بلکہ اس مسائع بن یوسف یعنی کہ مسیح کی آزادی اس کے سٹیٹس کو کیری کرتے ہوئے داخل ہوئے اور ہم ہمارے لیے پروویجن ہے جبکہ دنیا جو ہے وہ بھوک میں ہے ننگ میں ہے ہمارے لیے پروویجن ہے this is the plan of God this is how جوزف saw it this is how God revealed it on جوزف یوسف کو جب خدا نے یہ چیزیں دکھائیں تو یوسف کو سمجھ آئی اور اس نے مسیح کو بھی اپنے ویجن میں دیکھا میرا ایمان ہے وائبل میں نے لکھا میرا ایمان ہے جب وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو اس نے آگے جا کر یہ بات کہی اس نے کہا کہ جشن کے علاقہ میں رننا وہ بیسٹ ہے سب سے درخیز ہے اور وہیں پر سب کچھ کرنا اور میں تمہاری پرورش کروں گا تانہ ہو کہ تجھ کو تیرے گھرانے اور تیرے معلومتہ کو مفلسی آدھ بائیں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں مری ہے دنیا میں مسیبت ہے دنیا میں پرسیکیوشن ہے دنیا میں مسیبت کا دور ہے آنے والی بڑی اہزار آسانی ہے لیکن خدا انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری پرورش کروں گا اور وہاں پر میں تمہاری پرورش کروں گا مفلسی نہیں آئے گی اور پھر ایک اور بڑی زبدیس بات یوسف نے کہی اس نے کہا کہ میری آنکھیں ساری تمہاری آنکھیں اور میرے بھائی بینی ہمیں ان کے آنکھیں دیکھتے ہیں اور کہہ رہے کہ خود میرے موں سے یہ باتیں تم سے ہو رہی ہیں when was the last time when we heard کہ لوگ جو ہے وہ سوچ کر نہیں بول رہے تھے بلکہ خود ان کے موں سے دعا نہیں کل رہی تھے ایدی پینتی کو اس کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیکھا ہے کہ جیسا روح نے انہیں بولنا سکھایا بیسے بول رہے تھے وہ اپنی سوچ اپنی اکل سے نہیں اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ خود بخود ان کے موں سے وہ فسل رہے تھے الفاظ ان کے موں سے پروفیٹک پروفیسی کے طور پر نبوتی طور پر وہ کلام نکل رہا تھا سو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف خدا کے روح کی معموری سے یہ باتیں کر رہے ہیں and that's why that's why he was filled with that anointing when he was saying that اور کہہ رہے کہ میرے موں سے یہ خود باتیں نہیں کل رہی ہیں how amazing is that کیونکہ اس دن تک یوسف یہی سوچ رہا تھا کہ میرے بھائیوں نے مجھے پکڑوایا تھا they were the ones چنہوں نے مجھے پکڑوایا تھا اور وہ ان کو ٹیسٹ کر رہا ہے لیکن آج جو ہے جو وہ ڈیکلیئر کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے بلکہ خدا کا روح اس کے زبان سے وہ باتیں نکلوا رہا ہے جو کہ نبوتی کلام ہے جو کہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے وہاں پر یوسف کے موں سے نکل رہا ہے how amazing is this اور ایک روایت کہتی ہے جو کہ یہودیوں کی روایت ہے کہ یوسف نے اپنے سپیچ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ عبرانی زبان میں ان سے بات کر رہا تھا کیونکہ ان کے لئے ایک بڑا مشکل تھا اس کو سمجھنا کہ یہ حاکم ہے اور وہ دیکھنے میں بھی فرق ہو گیا تھا اور اس کی look different تھی تو روایت یہ کہتی ہے کہ یوسف نے ان کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے اس وقت آپس میں plan کیا تھا کیونکہ یوسف گڑھے میں تھا اور اوپر انہوں نے planning کی تھی اب اس کو ہم بیج دیتے ہیں اور وہ الفاظ جو تھے وہ ایک secret تھا صرف ان دس بھائیوں کے بیچ میں جو وہاں پر کھڑے تھے ان کے درمیان میں secret تھا تو اور کسی کو الفاظ نہیں معلوم تھے نہ باپ کو معلوم تھے لیکن ان کو دو زبان بھی نہیں آتی تھی تو انہوں نے جو آپس میں وہاں پر planning کی تھی یوسف سن رہا تھا نیچے گڑے میں تو یوسف نے روایت یہ کہتی ہے کلام میں ایسے نہیں لکھا لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ یوسف نے ان کے سامنے وہی الفاظ دہرائے تب ان کو یقین آیا اور ان کو یہ بھی realize ہوا کہ یوسف نے ان کو دل سے معاف کر دیا میرے عزیزو جب ہم اپنے دل میں ill feelings لاتے ہیں جب ہم برے منصوبے بانتے ہیں تو خداون کو ہماری ساری چیزوں کا بتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے پھر بھی گرے لگاتا ہے یوسف نے یہاں پر مسیح کا کردار ادا کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے باپ کو جلد لے آنا میری ساری شان و شوقت کو دیکھا جو خدا نے مجھے دیئے اور وہ کہتا ہے کہ اب جو کچھ میرا ہے کہ میں جاتا ہوں جگہ تیار کروں جو کچھ ہے خداون جسرم سی کا وہ کلیسیا کا ہے وہ ہم سب کا ہے ہمارے لیے ہے it's given to us ہمیں دے دی ہے خداون نے we just need to claim it in the name of jesus christ ہمیں یشوہ کے نام میں وہ سب claim کرنا ہے اپنی life کے لیے اور پھر لکھا ہے کہ وہ رویا اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر اور بنیامین اس کے گلے لگ کر پھر بھائیوں کو اس نے جمعہ اور ان سے بھی مل کر رویا اور پھر آپس میں انہوں نے باتیں بھی کی روایت یہ کہتی ہے اور جو اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی کہلیں کہ جو مدراش ہے جو ایک final layer جس کو کہتے ہیں جو کہ سب سے deeper layer وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یوسف بنیامین کے گلے لگ کر رویا تو انہوں نے جو ہے پہلا رونا یوسف کا تو وہ خوشی کے آنسو تھے خوشی کے ساتھ وہ رو رہا تھا حسرت کے ساتھ لیکن اب جو رو رہا ہے جب بھائیوں کو دوبارہ مل گئے تو scholars یہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یوسف کو ویجن نظر آیا اس میں اس نے اپنی پوری قوم کی جو آگے فیچر آنے والا تھا اس کو دیکھا ان کی مصیبتوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے وہ غلامی میں پھر پڑیں گے اور حیکل تباہ کی جائے گی کیونکہ حیکل جو تھی بنی امین کے علاقہ میں یوریشلم کے اندر جو بنایا گیا تھا وہاں پر بنی امین کا جو پورشن تھا یوریشلم کا اس میں حیکل بنائی گئی تھی اور اس کی تباہی کو جب دیکھا انہوں نے ویجن میں تو وہ روئے دونوں بنی امین اور یوسف اور شلوخ کے موقع پر جو ہے شلوخ کے موقع پر جو ہے وہاں پر خیمہ اجتماع رکھا گیا تھا جب ایلی کے زمانے کی بات ہو رہی تو وہ جو تھا وہ یوسف کے بیٹے افرائیم کی ٹیرٹری میں تھا اور اس کی تباہی کے لیے بھی یوسف روڑ ہے جو کہ سیمبل کے ٹائم پر ہوئی تھے اور بھائیوں کو گلے لکے اس لیے یوسف رویا کہ وہ دس قبیلے جو تھے بل آخر وہ تتر بتر ہو جانے تھے اور یوسف نے وہ بھی دیکھا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ غیر قوموں میں چلے جائیں گے اور اپنی ایڈنٹیٹی لوس کر دیں اس لیے وہ اپنے بھائیوں کو بھی گلے لگا کر رہے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ کہہ لیں کہ ایک جذباتی یا ایک کنیکٹیوٹی والی انٹرپٹیشن ہے بائیبل میں ایسے نہیں لکھا لیکن اس کو ناماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یوسف راست باز تھا یاکوب راست باز تھا اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے 48 میں چپٹر میں انہوں کی پروفیسیاں کی نبوتیں کی تو میرا ایمان ہے کہ یوسف کو خدا نے بہت کچھ ریویل کیا اور اس لیے وہ رو بھی رہا تھا لیکن جو سب سے خوبصورت اور بڑی بات ہے کہ یوسف کے موں سے خود بخود وہ باتیں نکل رہی تھیں کیونکہ وہ خدا کے روح سے معمور ہوا اور وجہ کہتی کہ اس نے معاف کر دیا God bless you all آمین خدا من یوسفیٰی کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں ہم خدا من کا شکر کرتے ہیں خدا من ال شدائی یہبہ الہیم کا شکر جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بک اف جینیسس کے لیے اس کلام مقدس کے لیے ان خوبصورت باتوں کے لیے جو پاک روح نے لکھوائیں اور پاک روح کی ہدایت سے لکھی گئیں اور اب ہم ان پر غور خورس کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا من کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے جینیسس پیدائش بیرشید اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور 45 چپٹر میں ہیں آج ہم سولوی آیت سے پڑھیں گے پہلی پندرہ آیات ہم نے ان کی پڑھ لی ہیں لکھا ہے کہ سولوی آیت میں اور فیراؤن کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں اور اس سے فیراؤن اور اس کے نوکر چاکر بہت خوش ہوئے فیراؤن نے یوسف سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہہ تم یہ کام کرو کہ اپنے جانوروں کو لات کر ملکہ کنان کو جاؤ اور اپنے باپ کو اور اپنے اپنے گھرانے کو لے کر میرے پاس آجا اور جو کچھ ملکہ مصر میں اچھے سے اچھا ہے وہ میں تم کو دوں گا اور تم اس ملک کی امدہ امدہ چیزیں کھانا تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہہ کہ تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اپنی بیویوں کے لئے ملکہ مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے ہو اور اپنے سب اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا ہے کیونکہ ملکہ مصر میں سب اچھی چیزیں تمہارے لئے ہیں اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اور یوسف نے فیراؤن کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دیں اور زادہ راہ بھی دیا اور اس نے ان سے ہر ایک کو ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا لیکن بنیامین کو چاندی کے تین سو سکھے اور پانچ جوڑے کپڑے دیئے اور اپنے باپ کے لئے اس نے یہ چیزیں بھیجی تھی یعنی دس قدے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لے دے ہوئے تھے اور دس قدیاں جو اس کے باپ کے راستہ کے لئے غلہ اور روٹی اور زادہ راہ سے لے دی ہوئی تھی چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کی اور وہ چل پڑے مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کے قنان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ یوسف اب تک جیتا ہے وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا تب انہوں نے اس سے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہیں تھی بتائیں اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھی تب اس کی جان میں جان آئی اور اسرائیل کہنے لگا کہ یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے میں اپنے مرنے سے پیش تر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا خدا ان کے کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی برکت ہو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فیراؤن بادشاہ کے محل میں یوسف کے رونے کی آواز گئی تھی ہم نے جو پچھلے پیسج میں پڑا اور ہم پھر یہ دیکھتے ہیں جب فیراؤن کو پتا چلا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں فیراؤن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے سوال جو پیتا ہے کہ وہ کیوں اتنا زیادہ خوش ہوا اور وہ کیوں اتنا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے وہ کیوں چاہتا ہے کہ یوسف اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو ان کے اولاد کو یہاں پر بلالے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا فیراؤن نے دیکھا کہ یوسف اتنا راستباز اتنا دیانتدار اتنا ذہین ہے تو اس کے بھائیوں میں سے اس کی فیملی میں سے اس کے بتیجے بتیجیوں میں سے بھی سارے ایسے ہی ہوں گے جو کہ راستبازی کی زندگی میں آگے بڑھیں گے اور وہ بھی اتنے ہی اکلماند یہ ہو سکتا ہے کہ یوسف جیسے ہی ہو تو وہ فیراؤن کی خدمت میں لگ سکتے ہیں دوسرا یہ بات یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ یوسف کا بہت بڑا رتبہ جو تھا وہ ایجپٹ کے اندر تھا فیراؤن کے اوپر تھا اور جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ یوسف نے کہا کہ خدا نے فیراؤن کا باپ یہاں پر ٹھرائے مینز کی فیراؤن نے اپنے آپ کو یوسف کی حکمت اور یوسف کی جو سٹیچر تھا روحانی جو اس کا قدھ تھا اس کے حوالے کیا ہوا تھا اور اس نے اپنا سارا اختیار یوسف کو دیا تھا اور اس نے یہی کہا تھا کہ میں صرف تخت پر بیٹھوں گا باقی سب تیرے حکم سے اور اختیار سے چلے گا تو یوسف کے لیے فیراؤن کی دل میں بہت زیادہ عزت ہے اور یوسف کی خوشی میں ہی فیراؤن کی خوشی اور فیراؤن نہیں چاہتا تھا کہ یوسف جو ہے اس سے کسی بھی ریزن سے الہدہ ہو اور فیراؤن یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یوسف جو ہے وہ کہے کہ اب مجھے میرا باپ اور بھائی مل گئے ہیں اور میں باپس ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور اب میں ادھر ہی رہوں گا فیراؤن نہیں چاہتا تھا کہ یوسف اس سے جدہ ہو اور وہ یوسف سے جدہ ہو یہ جدائی وہ نہیں لینا چاہتا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اپنے باپ کو توفے بھیجو اور جانونوں کو لات کر ملکہ کنان کو جاؤ اور کہتا ہے کہ امدہ امدہ چیزیں کھانا تو جو حکم مل گیا ہے ان سے کہنا کہ تم اپنے بال بچے اور اپنی بیویوں کو لے کر ملک کے مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں اپنی بیویوں کے لیے اپنے بال بچے کے لیے ملک کے مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ اور اس اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا مینز کہ اگر پیچھے کچھ رہ جائے گی چیز یا اس نے حالانکہ گاڑیاں بھیجی ہیں فیراؤن نے تاکہ شفٹنگ آسان ہو اور وہ اپنا مال متاجو بھی اٹھانا ہے وہ لے کر وہاں سے چل پڑے ہیں ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ don't worry اگر پیچھے کچھ چھوڑنا بھی پڑا تو do not worry کیونکہ کیا ہوگا کہ یہاں پر تمہیں اس سے زیادہ بہتر سہولتیں ملیں گی میرے جیسے تو جب خداون برکت کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ برکت جو ہے وہ لازوال ہو جاتی ہے وہ برکت جو ہے وہ incomparable ہوتی ہے اس برکت میں اور کچھ ایڈ نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہماری جو existing کہہ لیں کہ جو situation ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ برکت ہوتی ہے دوسرا یہ تھا کہ یوسف جو ہے وہ اپنے عودے کا اور اپنے رشتے کا اب ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہا اور فیراؤن کو خدا نے وہاں پر استعمال کیا کیونکہ جو ویگنز تھی جو گاڑیاں تھی جو رات وغیرہ تھے یہ ملک مصر سے باہر لے جانا منہ تھا اور خاص طور پر جو کہت کے دن تھے ان میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا لیکن فیراؤن نے خاص طور پر یہ exception وہاں پر کیا ہے کہ یوسف کے لئے اور اس کے گھرانے کے لئے فیراؤن نے وہاں پر گاڑیاں بھجوائی اور ملک مصر کی اچھی چیزیں جو ہیں وہ فیراؤن نے توفتن بھجوائی اور لکھا کہ اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اور یوسف نے فیراؤن کے حکم کے انطابق ان کو گاڑیاں دی اور زادے راہ بھی دیا اور ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا کیونکہ انہوں نے ایک تو اپنے کپڑے پھار لیا تھے دوسرا یہ تھا کہ یوسف چاہتا تھا کہ اب جو کپڑے ان کو ملیں اس میں رائلٹی نظر آئے اس میں جو ہے وہ یوسف کا جو عودہ ہے یوسف کا جو ایک کہ لے وہاں پر ایک اختیار ہے وہ اس میں نظر آئے اور یعقوب دیکھے اور وہ دیکھے کہ اس کی بیٹوں نے شاہی لباس پہنے ہوئے لیکن بنیا میں ان کے لیے اس نے چاندی کے تین سو سکر پانچ جوڑے کپڑے دیئے سوال جڑتا ہے کہ یوسف جو کہ خود جیلسی کا شکار ہوا تھا کیونکہ باپ نے اس کو بلیس کیا تھا تو اس نے ایسا کیوں کیا کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی پہلے بھی اسی ریزن کی وجہ سے جیلس ہوئے لیکن یوسف نے یہ سب اس لیے کیا کہ جب اس نے اپنے بھائیوں کا امتحان لی اور وہ امتحان میں پورے اترے ہیں تو اب یوسف کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے بھائی یہ سمجھیں گے کیونکہ بنیامین ہی واحد یوسف کا پیور برادر تھا یعنی کہ ماں اور باپ دونوں سائٹ سے باقی سارے اس کے سٹیپ برادر تھے اور وہ اس چیز کو اس جیسٹر کو سمجھ رہے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے جو ان کا بیوی برادر بھی ہے ان سب کا تو اس سے وہ بہت پیار کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہے بلڈ برادر ہے اور سٹیپ برادر نہیں ہے تو اس کے لیے منیامین کو زیادہ بلیس کرنا جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے دوسرا یہ روایت یہ کہتی ہے کہ جو کہ یودی جو بزرگ ہیں بزرگان دین اور بائبل کے سکولرز بھی یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ بنیامین کے قبیلہ سے مرد کی نے آنا تھا اور مرد کی وہ شخص تھا جس نے آستر کے ساتھ مل کر قوم کو بچایا تھا تو یوسف جو ہے اس نے نبوتی طور پر بنیامین کو اس کے قبیلے کو بلیس کیا کیونکہ یہ وہی قبیلہ ہے جس نے آگے جا کر بہت بڑا رول پلے کرنا تھا پولوس حصول بھی بنیامین ہی کے قبیلے سے تھا اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس طرح خدا نے یوسف کو استعمال کیا خدا نے پولوس کو استعمال کیا اور اس نے اپنے باپ کے لئے وہ چیزیں بھیجیں اور اپنے باپ کے لئے توفے تحائے بھیجیں اور اچھی چیزوں نیمتوں سے لدے ہوئے دس کھڑے اور خوراک اور اناج سے لدے ہوئے دس کھڑیوں اس نے بھیجیں تاکہ اس کا باپ جب واپس آئے تو ان کے پاس راستے کے لئے بھی اناف فوڈ ہو ادھر جو تیاری شاری کرنی ہے اس کے لئے بھی اناف فوڈ ہو اور ڈبل پورشن جو ہے وہ ایک طرح سے مل رہا ہے کیونکہ دس بھائی تھے اور دس بھائیوں کے دس گدے تھے اور ان کے اوپر اس نے اچھی چیزیں لادیے اور باقی اس نے ایکسٹرا جانور ان کو دیئے اور فوڈ وغیرہ اس پر رکھا اور تفیت آئے اور اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا اور لکھا کہ وہ چل پڑے اور اس نے ان سے کہا کہ دیکھو راستے میں کہیں تم جھگڑا نہ کرنا اب اس کا کیا ریزن ہے اس کے بھی دو تین ریزن ہے پہلا ریزن یہ ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ اس نے اپنے بھائی بنیامین کو بلیس کی ہے زیادہ اور وہ اپنے بھائیوں کی نیچر سے واقف تھا اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ کہیں ایسا ہو کہ بھائی پھر جو ہے وہ ازمائش میں پڑے اس لئے اس نے ان کو تاقیدن کہا ہے کہ راستے میں جھگڑا نہ کرنا دوسرا جو اس کا انٹرپٹیشن لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی راستے میں ایک دوسرے پر الزام لگائیں کیونکہ اب وہ یوسف زندہ ہے ان کو معلوم ہو گیا یوسف ان کو مل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھرائیں کہ یوسف کے بیچنے میں یوسف کی اسیری میں یوسف کی جو ہے وہ جو سارا کچھ غلامی وغیرہ میں جو گیا تھا اس کا ذمہ دار کسی ایک کو ٹھرائیں اور مثلا سارے اس کے خلاف ہو جائیں تو یوسف نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ وہاں پر ہو اور وہ بھول جائیں پرانی باتیں اس لئے اس نے ان کو تاقیدن کہا تھا کہ تم جھگڑا نہ کرنا پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ یوسف اب چھوٹا ہے عمر میں پھر بھی ان سب سے سیکنڈ لاس پردہ تھا لیکن چونکہ رتبے میں بڑا ہے اور وہ سمجھدار زیادہ ہے اور اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا ہے حاکمیت کا بھی تو وہ نہیں چاہتا کہ اور وہ اب ان کو حکم دے سکتا ہے یوسف کا رتبہ زیادہ بڑا تھا اور بھائیوں نے چونکہ یوسف کے آگے سجدہ کیا تھا اس لئے اس طرح کی بات جو یوسف کر رہا ہے یہ ایک بڑا ہی اپنے سے چھوٹوں کو ایسے سمجھاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے یوسف کے اختیار کو یہاں پر قبول کیا ہے اور جب یعقوب کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور جب انہوں نے بتایا کہ یوسف زندہ ہے وہ ہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے تو لکھے کہ یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا اور اس نے ان کا یقین نہ کیا یہ اس کے لئے بہت بڑی خبر تھی کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یوسف کا خون الود وہ لبادہ دیکھا تھا اور اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور بھائیوں نے اس کو یقین دلانے کے لئے وہ تمام تفہ اور وہ گاڑیاں وہ سب کچھ جو تھا وہ اس کو دکھایا تو یعقوب نے پھر اس چیز پر ایمان رکھا اور لکھا کہ وہ باتیں بتائیں جو یوسف نے ان سے کہیں تھی بہت ساری باتیں یوسف نے ان کو کہیں لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ بائبل میں ایسے نہیں لکھا لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے وہ باتیں بتائیں جو اس نے یعقوب کے ساتھ کلام مقدس شریعت تورید کو سٹیڈی کرتے ہوئے آخری جو ان کی ڈسکشن ہوئی تھی اس سے پہلے کہ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لئے جاتا اور پھر کبھی ہی واپس نہ آتا اس نے وہ باتیں یوسف کے ساتھ یعقوب کے ساتھ جو شیئر کی تھی وہ اس نے اپنے بھائیوں کو بتائیں اور بھائیوں نے جا کر جو ہے وہ اپنے باپ کو واپس بتائیں اور یہ یعقوب کو اس سے اندازہ ہوا کہ جو ہے یوسف واقعی زندہ ہے اور وہ کلام مقدس کو نہیں پھولا یعقوب کی خوشی کا ٹھکانا یہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا یہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا بہت بڑا آدمی بن گیا بلکہ اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ میرا بیٹا ویسا ہی روحانی ہے جیسا میرے پاس سے گیا تھا اور اس کو کلام مقدس کی وہ باتیں کر چکا ہے اور اسی لئے اس کہنے لگا کہ یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے یعنی کہ اس نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ یوسف جو میرا بیٹا ہے وہ یوسف نہیں جو کہ وزیراعظم ہے وہ یوسف نہیں کہ جو غلامی میں سے گزرا وہ یوسف نہیں کہ جو بہت بڑا آدمی بن گیا جس نے یہ تحفے بیجے ہیں اس نے کہا کہ یہ تحفے مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ میرے لئے اتنا کافی ہے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے پالا تھا اور جس کو کلام مقدس سکھایا تھا اس چپٹر کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے ہم نیکسٹ آڈیو میں نیکسٹ چپٹر کا آغاز کریں گے گوڈ بلیس یو آل آمین